ہمارے بھی تو صوفی شگرد ہیں نا جی اللہ 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 وہ جلدی کرو گھنٹت نہ لگا دو نا وہ خلاب ہے آپ کی تربس اس میں گرم رہتا ہی نہیں میرا بیٹا حسن علی گردے کا مریض ہے اللہ شفاء کامل آتا فرمائے میرے لئے بھی دعا کیا کریں میں بھی عجیب ایک مسئلہ بیماری ہے اللہ شفاء آتا فرما دے برحال میرا ایمان ہے کہ اگر آپ واقعی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن برحال اللہ ایک ہے رسمی دعا اچھا جی دعا کرنا یہ تو بزا ایک بات ہے دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے میں نے پاکستان بھی مرا کیا دوسرا مسجد عیشہ سے کیا ترسرا مدینہ سے کیا اب چوتھا عمرہ کا رنچ ہے سو کر لو کوئی منا نہیں ہے جہاں سے مردیہ کرو مسجد عیشہ سے کرو جرانہ سے کرو ہدیبیہ سے کرو الفاظ سے کرو طائف سے کرو جہاں سے مردیہ کرو میرا بھائی آپ یہ روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا وزن اتنا ہے اور زمزم اتنا ہے یہ نظامی اور قانونی معاملات ہیں تم جانو یا لائنگ والے جانے میں اس میں بتاؤ کیا کر سا اگر زمزم کو تم اپنے سامان میں ڈال کے وزن کرا لو ٹھیک ہے کوئی چوری نہیں کیونکہ اس کے پیسے تم دے رہے ہو تمہیں مثلا تیس کلو ایلا ہو رہا ہے تم نے بیس کلو رکھا ہے سامان دس کلو اس میں زمزم رکھ دیا ٹھیک ہے میرا چھوٹا بھائی جو ہے قتل کے جرم میں ہے بہرحال اللہ اس پر رحم کریں اور بے گناہ ہے تو اس کو اللہ ازادی اطاف فرمائیں اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے ورسا کو دیت ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ حیات النبی پہ کوئی جھگڑا بھی ہو تو میں وضاحت کروں تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے رضیق انبیاء حیات ہیں فرق یہی ہے کہ وہ حیات برزخی مانتے ہیں اور جو علماء نے کہا انہیں دنیا انہیں بھی کہا کہ دیانے حیات آپ کی اتنی قوی ہے کہ جیسے دنیاوی حیات ایک مثال دی ونہ انہیں یہ نہیں کہا کہ دنیاوی حیات ہے اگر انبیاء کی حیات اس دنیا والی ہو تو پھر ہم سارے صحابی نہ بن جائے جا کے کلمہ پڑھ کے حیات ہیں لیکن عالم برزخ ہے ہمارا ایمان ہے اور تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کوئی جھگڑے ہی نہیں معاصی و کرامیہ جن لوگوں کو تم اشاعت تو توحید والوں پر انظام لگاتے ہیں وہ بھی قائل ہیں ان کے فتوے لکھے ہوئے ہیں دس خط موجود ہیں بلا وجہ انظام لگایا باقی وسیلے کی جہاندک بات ہے یہ مسئلہ اس لیے اختلافی ہے کہ بعض علماء دیبند کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ چونکہ جائز ہے اور شہید اور نبی کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو لہذا ان کا بھی جائز ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی آیت ہمیں یہ نہیں ملتی جس میں وسیلہ پکڑنے کا حکم ہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے خالص بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگے باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں آدم نے وسیلہ پکڑا یہ سب باتیں ہیں کسی نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں غیلاف کعبہ کو نہیں چوم سکتے حجر اسود کو چوم سکتے ہیں محمد ساجد بھئی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی پتہ ہی نہیں آپ نے جو خواب دیکھا ہے کسی اور عالم سے رجوع کریں مسجد ایسا سے اہل سنت والجماعت کا عمرہ تو ہوتا ہے مسجد نبوی میں صحیح روایت جو ہے وہ ایک نماز کا ایک ہزار ہے پچاس ہزار والی روایت ضعیف ہے وہ احکام میں حجت نہیں من سکتی مسجد الحرام میں ایک لاکھ ہے مغرب کی نماز کا وقت جو ہے جب یعنی سرخ ہوتا ہے یعنی شفق غائب ہو کہ پھر ایک سپید ہوتا ہے وہ غائب ہو جائے پھر اشاق وقت شروع باقی اہمہ کہتے ہیں کہ شفق احمر کے غائب ہونے سے اشاق وقت شروع ہو جاتا ہے بارہ یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی اور وہ مغرب کرن بھی آپ بعد میں اس کی شنوار پیکتا کوئی بھی اللہ قبول کرے یہ حیض تو نہیں تھا اگر تھا بھی تو کبھی بیماری کو قطرہ آیا چونکہ حمل میں حیض تو نہیں ہوتا جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض اچھا تمہیں پتا ہے کہ وہ حیض کدر جاتا ہے وہ آپ کی غذا بنتا ہے جناب آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں جب باہر آتے ہیں گھر چودری اور خان بن جاتے ہیں اسی لئے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو دو دفعہ پشاپ کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں دو دفعہ پشاپ کی جگہ یعنی جب میہاں بیوی ملیت پشاپ کی جگہ سے منی اندر گئی اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلی ہے عورت کے موں سے تو بھی نکلتے ہیں پشاپ کی جگہ سے نکلتے ہیں انہیں کہہ دو دفعہ پشاپ کی جگہ سے نکلنے والا کہ اس بات پہ اکڑتا ہے اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ایسے بندے پر جو روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک یا دو دفعہ اپنے پشاپ پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پشاپ پخانے نہ نکلے تو حضرت صاحب ذرفتار میں پڑے ہوں اس لیے تکبر نہ کیا کریں اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز بندی کیا کریں ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے بیوی کو کاغذ پر چھ سے سات بار طلاق لکھ کر دی دی ہے تو پھر جب لکھ کے دی دی کام پکا ہو گیا تین طلاقیں پکی ہو گئی باقی جو ہیں اس کو گناہ ہوگا کہنے کا اب اس کے لیے مستقل حرام حجامہ کروانا جو ہے بالکل سنت ہے حضور پاک نے بھی حجامہ کرائیں اور حجامہ حقیقت یہ ہے صحیح جگہ سے کرائیں عام لوگوں سے نہ کرائیں چونکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بلیڈ اگر غلط استعمال ہو تو اسی سے ہائپر ٹیٹس پیدا ہوتی ہے اسی سے ایڈ لگتی ہے لیکن آج کا الحمدللہ مکہ میں بھی اور بدینے میں بھی حجامہ کے کئی مرکز ہیں اور وہاں باقیادہ ٹرین ڈاکٹر ہیں وہاں سے کرائیں بڑا فائدہ ہے میری بدکسمتی ہے کہ مجھے خود تجویز کیا گیا لیکن بس سستی ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں جاڑ ہی سکتا چونکہ اس کے خاص دن ہوتے ہیں اس میں بھی خاص ٹائم مقرر کرتے ہیں وہ کرنے والے بھی مہربان ہیں میرے اللہ انہوں کو جائے خیر دے لیکن میری بدکسمتی ہوگی عمرے کا تواف کیا صفا کیا دو رکعات پڑھنا بھول گیا حلق کے بعد احرام اتار دیا تو جب ہی آدھا ہے پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا بارہ ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکال جو ہے اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہوگی میت ریال پتہ نہیں کیا ہے مجھے کہتے ہیں کہ کال جادو کا اثر ہے میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورة البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنہ کریں ضروری نہیں ہے پوری سورت ایک دفعہ سنے تھوڑی سن لی پھر بعد میں سن لی پھر بعد میں سن لی یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں پھر اگلے دن تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانے تمہارا کام جانے بعد اوقات وہاں بھی ہوتا ہے میری شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی خدا کا شکر کرو جب اللہ نے دیا اور بھی دے گا اگر کسی نے مجھ پہ غلط کیا ہے تو بد دعا بہتر یہ ہے بد دعا کے بجے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے میرے دوستیں وہ ہم کا بیٹا بھی آج کل یہاں ہے حاجی قاسم مہمینی اللہ ان کی قبل پہ کرو رحمتیں کریں ایک دن ہم کٹھے بیٹھے تھے کسی نے میرے پیسے کھا لیے تو میں نراز ہو کہ اس کو بد دعا کرو وہ کہت ٹھر ٹھر مکی صاحب اس کو بد دعا نہ کرو میں نے کہا کہ جب بد دعا کرو گے تو تو اور برباد ہو جائے گا تمہارے پیسے کون دے گا تم اس کو دعا کرو کہ اللہ اس کو کارباز دے ترقی دے پیسہ دے تاکہ تمہارا حق ادا کرے انہیں بات بڑی پتے کی تھی بڑے اچھے آدمی سے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے ایک نوجوان لڑکا ہے وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کب تک دیکھو گے بیٹا جب پوڑے ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے آئینہ دیکھنے کا جہاں یہ بھی منع ہے جندگی میں کبھی ایک دن میں ایک دفعہ دیکھتے ہیں ایتوڑا کہ چوٹیس گھنڈے بس آئینے ہی دیکھتے رہو ذاتی گھر خریدنا ہو تو اللہ کے لیے استغفار زیادہ پڑا کرو اور استغفار کی برکت سے اللہ مال اور رزق میں برکت دیتے ہیں پھر گھر بھی دے دیں گے بارال میرے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں نوے فیصد غیر مسلم ہیں میرا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو گواہ اور وکیل مسلمان ہی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں غیر مسلم گواہ ہوئے غیر مسلم گواہ بن ہی نہیں سکتے ہوئے کا کیا مانا تو وہاں کسی اسلامی سنٹر میں چلے جاؤ انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جا اسلامی سنٹر نہیں ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں الحمدلہ یہ تبلیغ والے حضرات ہی پہنچیں ان سے جا کے مل لو مسلمان گواہ ان سے نکاح پڑھاؤ حضور کے زمانے میں بھینس تھی میں تو نہیں تھا اس زمانے میں مجھے کیا پتا بارال بھینس حلال ہے تھی یا نہیں کوئی بات نہیں گوڑا حلال تھا بعد میں منع کر دیا گیا تاکہ جنگوں میں نقصان ہوگا مسلمان ہوں لیکن اب بھی امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک حلال ہے اگر عورت نفاس میں ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں بلکل نہیں مل سکتے ہیں نفاس تو حرام ہے نا جیسے حید حرام ہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو بلیڈنگ ختم ہو تسلی ہو گسل کرے پھر مل سکتے ہیں اور ویسے بھی میرا بھائی ایسی حرکتیں نقیہ کرو حید میں یا نفاس میں ملو نا وہ گندہ خون اور مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے عادسک ہوتی ہے سوزاک ہوتی ہے کہ وہاں چاروں اہمہ کے نزدیک تین طلاق ایک ہیں صرف بعض علمائی اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق ایک ہوتی ہے بارہ ہم ان کی توہین نہیں کرتے لیکن جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ تین تین میں عمارات میں کام کرتا ہوں نکاہ خانہ نے مجھ سے کاغذ بحلف لیا تھا بڑے بھائی کو سر براہ بنانے کا اور گھر والے لڑکی والوں کے گھر میں موجود تھا ہمارے عمارات میں لڑکی کا بھائی میرے ساتھ موجود تھا نکاہ خانہ نے خطبہ دیا دعا بھی کی مجھ سے اور لڑکی سے رضا مندی پوچھی نکاہ کے کاغذار میں درست تو نکاہ ہو گیا ٹھیک ہے جب اس کا بھائی موجود تھا ولی موجود تھا نکاہ خانہ موجود تھا پھر نکاہ خانہ نے اسے پوچھا بھی ہم ماں بیٹا گھر جا رہے تھے پتہ نہیں ہمارے کپڑوں پہ خون کہاں سے لگا داغ ہیں دھوڑ ڈالو وہ ہم میں نہ پڑھ کہیں سے کوئی بڑھ گیا ہوگا وہ ہم شام نہ کرو دلہن والے نکاہ کے بعد دولہ والوں کو دعوت دیتے ہیں ایک سو یا دو سو لوگوں کے لئے نجائز ہے دعوت ولیمہ شوہر کے ذمہ ہے نہ کہ لڑکی کے ذمہ لڑکی والے صرف ان کو کھانا کھلا دیں جو براد آئی ہے یہ رشتہ دار ہیں قریبی ورنہ یہ جو باقیدہ وہ دعوتیں دیتے ہیں شادی گھر میں یہ نجائز آرد بھی مسجد ایسی عمرہ کر سکتے ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ انہیں زبید نے بھی کیا ہے حضرت عبداللہ انہیں عمر نے بھی کیا ہے ہمارا قریبی رشتہ دار جدے میں بلڈنگ سے گرن کے فوت ہو گیا اس کی کمائی اور چندہ ہم نے کٹھا کہ اس کو بیوی کو چار بچے ہیں ماں باپ کو دیں اور ان کو کہیں گے سب کو دیں ان کی بیوی کو بچوں کو سب کو کیونکہ ماں باپ بڑے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو اپنی اولاد کیلئے اچھا کریں گے نام محرم کی طرف سے عمرہ نہ کریں تمہیں شعور کیا ہے نام محرم کی طرف سے مرا کرنے گا محرم پورے ہو گئے ہیں باقی نام محرم رہ گئے ہیں ہمارا ہوتل مسجد پانچ سو میٹر دور ہے ہوتل کے باہر مائک کی آواز آتی ہے لیکن اگر حرم کی صفحے نظر نہیں آتی نواز نہیں ہوگی مائک کی آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلیوین کھوڑ لو سے بھی آ جائے گی تو پھر ٹی وی کوئی مام بنا کر نواز پڑھا کرو آواز تو آ رہی ہے نیمام صاحب اگر ہاتھ لگ جائے اجاز صدق پھر کیوں منا سنت ہے امام کے بیچے ہنفی ہیں تو صدر دفاتح نہ پڑھیں امام کا پڑھنا ہی کافی ہے ہمیں یہی حکم قرآن کا سنو اور چپراؤ ایک دواف کیا بیس منٹ میں دوسرا ایک گھنٹے میں کوئی بات ہے جتنی محنت زیادہ ہوگی سواب بھی زیادہ ہوگا مدینہ منورہ میکار سے احرام باندھا شلوار چادر سے نیچے تھی اتارنا بھول گیا دو بھنٹے کے بعد اتاری تو دو چاریال خیرات کر دو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی تواف کر رہا ہو اس کی داری میں داری نہیں ہے تو خدا کی لعنت پڑھتی ہے تو کوئی حدیث نہیں ہے نہ حکم ہے بارال داری لکھنی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ داری نہ ہوتی نعوذ باللہ خدا کی لعنت پڑھیں ہماری دکان کے ساتھ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ بریالویوں کی ہیں بارالویوں کی بارالویوں کی بریالویوں کی نماز نہیں ہوتی حضور نے فرمایا جو کسی بریالویوں کی توقیق اور عضبت کریں اس نے دین کو گنا دیا اور مسجد دور ہے تو پھر اپنی جماعت کر دیا کرو میں کہہ دیں جی یہ تبلیغی جماعت والے چلہ لگاتے ہیں چار مہینے کہا یہ کہاں سے ان سے پوچھے جو لگاتے ہیں میں نے کبھی کہا ہے آپ کو لگاؤ پھر خام گا تو مجھ سے کیوں پوچھتی ہو یہ جو دو سال کے لیے نوکری پہ آئے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا کہ ان کی بیوییں ادھر ہیں یہ دو سال ادھر ہیں ان کا کیا ہوگا اگر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو چار مہینے والے کا بھی حل ہو جائے عمرے کے دوران سباب عربہ میں جراب نہیں پہن سکتے عمرے میں پاؤں ننگا ہو اگر عمرہ احرام میں پاؤں کی چپل لگی اور خون کا قطرہ کوئی بات نہیں بعض سیکیورٹی والے جو ہیں وہ جوتا پہن کے نبات پڑتے ہیں جوتا پاک ہوتے نبات ہو جاتی ہے اور ان کو ہر وقت اتارنا پہننا بڑا امتحان ہوتا ہے اس لیے وہ بیچارے بسا کر دیتے ہیں اور جوتے میں نبات بھی پڑھ لیتے ہیں افضل یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں حل کرنے کے ساتھ داری اور موچھیں حل کرنے کے بعد بعد موچھیں کٹوا سکتا ہے داری تو نہ پہلے نہ بعد میں نگبر ادھار میں جو ریٹ میں فرق کرتے ہیں وہ جائز ہے اگر ٹیلی فون میں ویڈیو کار پہ نکاح ہو وہ نہیں ہوتا پاکستان جا کے دوبارہ نکاح کر دو شم براد میں عبادت کریں اچھی بات ہے لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں میرا بھائی جو کچھ ہمارے عامال ہیں سب اللہ کی درستے ہیں لیکن اللہ نے دونوں راستے بنائے ہیں یہ نیکی کا ہے یہ گناہوں کا ہے اب جو کرتے ہو اختیار تم کرتے ہو حضور بچوں سے پیار کرتے تھے بلکل کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے جب آتے ہیں حضور ان کو سلام بھی کہتے اور ان کے منصروں پہ ہاتھ بھی پیار کرتے تھے باقی بچوں کو عدب کے لیے مادنا بھی جائز ہے چونکہ حدیث میں ہے کہ دس سال کا ہو جائے نواد نہ پڑے تو مارکے بھی پڑھا سکتے ہو ایک حدیث پڑھ لیتے ہو دوسری پر نظر نہیں جاتی یہی تو مصیبت ہے اگر مباشرت کر رہا تھا اور عورت کو حیث شروع ہو گیا بند کرتے بس چونکہ حیث کی حالت میں تو قرآن کا مثلہ ہے کمورجوں کا مثلہ نہیں آپ نے کتاب لکھی ہے بڑی اچھی بات ہے بھئی جب اس پر حضرت موڑنا ذکریہ صاحب نے تقریب لکھے میری تقریب کیا معنی رکھتی ہے لیکن باقر اگر آپ دیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا قبر سے ہاتھ نکال کے حضرت نے کبھی کسی سے مصافہ نہیں کیا پیغمبر کے بشاد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضلات جو ہیں پیغمبر کے یہ بھی خصائص میں ہے ان کو بھی ہم انہ حرام کہیں گے اور انہ حلال کہیں بارے کر کہ نہیں وہ حلال ہے میں نے میری نام ماں کے نام سے عمرے کا ارادہ کیا اعرام بان نیت کی دعا پڑی نیت کرتا ہوں تو کیا عمرہ آن ہو گیا جب دل میں نیت ہے کہ ماں کے لئے ہے بس ہو گیا بارہال قرآن کی تلاوت کے نئے عدب سے بیٹھ کے نمازی کے آگے نہ گزرہ کریں گزرنا ہو تو دور ہو کے گزر جائیں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو پورے مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے سب میں ایک کا لاکھ ملتا ہے بارہال عورت مرد کے ساتھ تواف کر سکتی ہے لیکن اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں البتہ فرد نماز میں عورت کے لئے پچھلی صفحیں افضل ہوتی ہیں بارہال ناف کرنے کا مجھے تو کوئی وضیفہ ایسا نہیں آتا لیکن سب سے افضل وضیفہ صورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی دیا کریں آپ مکہ شریف میں نو دن رہیں گے نو یا دس دن مدی تو آپ مسافرین نماز قصر پڑھیں گے بارہال جادو سے خلل ڈالا جاتا ہے لیکن بہتر یہی ہے اعوذ باللہ پڑھا کریں لاحول پڑھا کریں سورة البقرہ پڑھا کریں انشاءاللہ پھر جادو اثر نہیں کرتا یا قرآن میں جو آیا تھا ہے انہو لا یفدہ الساہر حیث و عطا یہ پڑھ کے پھوکا کریں پھر بھی جادو اثر نہیں کرتا فَلَمَّا عَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئِ تُمْ بِهِ السِّحْرِ ان اللہ سے یبتدہو ان اللہ لا یسرِ عَمَلِ الْبُفْسِدِينَ یہ پڑھ کے دمکیاں کریں جادو اثر نہیں کرتا استخارہ سنت دو رکعات پڑھیں پھر دعائے استخارہ کریں آج کار چھپا ہوا مل جاتا ہے چھوٹی کتاب میں چھوٹی داری والا بھی بہرحال داری ہے امام بھی بن سکتا ہے افضل یہ ہے کہ بڑی داری والا ہو تو اس کو امام نہ بنا ہو میں جادو پر یقین نہیں رکھتا قرآن میں ذکر موجود ہے تم یقین نہیں رکھتے نہ رکھو یا علیمان یا علیمان الناس السحر میں نے خروج کے لئے استخارہ بھی کیا ہے دونے فلمی پڑھیں دسمبر میں جا رہا ہوں بارا استخارہ کیا اسی میں آپ کے لئے خیر ہوگی بارا جو خروج میں بھی جا رہے ہیں دیکھیں آخر آپ کا وہاں بھی ملک ہے وہاں جا کے محنت کریں قابط اللہ سے مدینہ منورہ جوہرین جیسی ہے